تو انسانیت کی تاریخ میں جو معاشرے بہتر ہوئے جہاں پر کالٹی آف لائف اچھا رہا اور جو عام آدمی کے لیے فنکشن کرنا شروع کیے جہاں پر قانون سازی عام آدمی کے لیے ہوئی وہ ایسے تھے جہاں عمرانی معایدہ یعنی کہ سوشل کانٹریکٹ ٹھیک ہوا لوگوں نے اپنے رائٹس مانگے حکومتوں نے ان کو ابلائج کیا ادارے عوام کی فلاہ و بیبود کے لیے کام کرنے لگے اور وہاں پر مسائل جو تھے وہ لوگوں کے حل ہوئے اور زندگی بہتر ہونا شروع ہو گئی اور ریاست نے عوام کی خوشنودی کے لیے کام کرنا شروع کیا دوسری طرح کے معاشرے یہ تھے جو کہ گلے سڑے تھے جہاں پر بادشاہوں کی اور ڈکٹیٹرز کی حکمرانیاں تھیں جو کہ عوام کو کچھ شیئر دینے کو تیار نہیں تھے اور کھلے عام ان پر مظالم ڈھارے تھے اور مانتے بھی تھے وہاں پر اس گلے سڑے نظام کو بدلنے کے لیے جو چیز جس نے ایک سو اسی ڈگری کے انگل سے ہر چیز کو پلٹ کے بدل دیا وہ تھی ریولوشن جو کہ آپ نے دیکھی گلوریس ریولوشن انگلینڈ کے اندر دیکھی اس کے علاوہ امریکہ کے اندر امریکن ریولوشن سیونٹین سیونٹی سکس کی دیکھی فرانس کے اندر سیونٹین ایٹی نائن میں فرنچ ریولوشن آتی ہے بولشیوک ریولوشن روس کے اندر آتی ہے لینن کے اندر اس کے علاوہ چین کے اندر کسی حتک انقلاب کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ماؤزے تنگ ماؤزے ڈانگ جیسے کہتے ہیں وہ لے کر آتا ہے نائٹین فورٹیز میں لیٹ نائٹین فورٹیز میں تو اس طرح ترکی کی اگر بات کر لی جائے تو وہ بھی خلافت عثمانیہ سے نکل کے جو یانگ ٹرکس کی موومنٹ تھی مصطفیٰ کمال پاشا یعنی کہ اتا ترک جس کو کہتے ہیں وہ ترکی کو ایک ڈیموکرائٹک ریاست بناتا ہے جو کہ عوام کی فلا کے لیے کام کرنا شروع کرتی ہے اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی اور صورتحال تھی وہاں پہ تو یہ چیز ہے کہ یہ ساری جو کنسسٹنٹ ریولوشنز وہاں پر یعنی کہ انقلاب آئے اس سے قوموں کی حالت احصار بدل گئی اپنی بات اگر ہم کریں چاہے وہ ہندوستان اور پاکستان کی بات ہو تو یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرانی معاہدے بھی غلط اقائد کی بنیاد پر عمرانی معاہدے ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے خطر ہے اور عمرانی معاہدہ غلط تو دوسری چیز جس نے حالت کو بدلنا تھا وہ تھی ریولوشنری تھوٹ یعنی کہ انقلابی سوچ جو کہ سرے سے آپ کے معاشرے میں اگزسٹ ہی نہیں کرتی آپ آج بتائیے باہر نکل کر یا پھر سوچ کر ٹائم لے کر بتائیے کہ کتنے نوجوان ہیں اس ملک میں میں نوجوانوں کی بات سپیسیفکلی کیوں کر رہا ہوں وہ اسی رہی ہے کہ زیادہ پرسنٹیج پاکستان میں ینگ پاپولیشنز کی ہے اور دوسرا یہ کہ نوجوان ہی چینج کا ایندھن بنتے ہیں کیونکہ جو میڈل ایجز میں ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ آرثرڈاکس آپریشن کا شکار ہو کہ وہ تو ویسے ہی اپیز کر چکے ہوتے ہیں ساری سسٹم کو تو یہ چیز ہے کہ نوجوانوں کے اندر آپ لوگ دیکھیں کہ آج کے دور میں انقلابی سوچ کتنی بچی ہے میں سمجھتا ہوں ذرے کے برابر بھی نہیں اب ہندوستان میں کیا صورتحال ہے وہ تو کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ بتا سکتا ہے بزاتے خود ہی لیکن یہاں پر سٹیٹ اور حکومتیں اور سیاسی لیڈران آ کر جو مرضی لیجسلیٹ کر دیں پارلیمنٹ میں بل جائے یا نہ جائے اس پر ڈیبیٹ ہو یا نہ ہو خارجہ پالیسی کے ڈیسین لینے ہوں تو کسی کو بتایا جائے یا نہ بتایا جائے یا پھر کانسل آف اسلامی کارڈیولوجی میں کوئی بل بھیج کے فیصلے کروائی جا رہے ہیں کس سے پوچھ کے حالانکہ وہ الیکٹڈ میمبرز نہیں وہاں بیٹھے ہوئے تو وہ بھی ہوئی جا رہا ہے تو جو مرضی یہاں پر ریاست کرے جنگل کا قانون ہے اسے کھولی چھٹی ہے اس کے خلاف بولنے والا اس پر بات کرنے والا اس کا امیج خراب کرنے والا بن جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ نوجوانوں کے اندر ریزسٹنس کی تھوٹ ہی ختم ہو چکی ہے مضامتی سوچ ہی ختم ہو چکی ہے جو کہ پاکستان انیس سو ساٹھ کا ستر کا جو پاکستان تھا اس کا یہ اتنا برا حال نہیں تھا ڈکٹیٹرز کو بڑا ٹف ٹائم بھی مل چکا ہے یہاں پہ ہمارے اپنے بڑے ہمیں بتاتے ہیں کہ ذرا سی چینی مہنگی ہو گئی نا تو پورے ملک میں جلوس نکلائے تھے حیوب کے خلاف اور سارے ملک کی پولیس کو متحرک کرنا پڑ گیا تھا آج آپ دیکھیں پیٹرول بڑھ جائے روپیہ نیچے گر جائے اور کرزہ لے لیا جائے یا کوئی پبلک پراپٹی بیش دی جائے کوئی بولنے کو کیا سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے تو آج اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ریولوشنری تھوٹ انقلابی سوچ کا جنازہ نکل چکا ہے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ لیگسی یعنی کہ وراثت میں جو چیز ہمیں ملی یہ وہ خطہ ہے جہاں پر تقریباً تین سو ملین یعنی کہ تیس کروڑ ہندوستانی مقیم تھے اور باہر سے کتنا گورا آیا بیس ہزار اٹھ از اپوائنٹ آف ایبسلوٹ شیم کہ بیس ہزار گورے آتے ہیں باہر سے اور بیس ہزار ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسر کسی ملک کے نمائندے نہیں ایک پرائیوٹ کمپنی کے افسر آتے ہیں اپنی فوج لے کے آتے ہیں اور فالٹ لائنز کو ایسے پکڑتے ہیں کہ یہاں کیا کیا جو لوپ ہولز ہیں کمزوری ہیں معاشرے کی ان کو ہاتھ میں لیتے ہیں عام لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور جو بڑے بڑے پیر ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ اس کے علاوہ جو راجے مہاراجے تھے اس ٹائم پر ان کی وفاداریاں تبدیل کرواتے ہیں اور دنوں کے اندر پورے ہندوستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن جاتے ہیں اور آپ مو دیکھتے رہ جاتے ہیں کوئی ایک آرگنائزڈ میس مومنٹ ایسی نہیں ہوتی جو ان کو یہاں سے نکال سکے اٹھارہ سو ستاون والی جنگ ازادی تو فیل ہو جاتی ہے بری طرح اس کی وجہ کہ اس میں بھی وہ والا کنسنسز موجود نہیں تھا ریزسٹنس اس طرح کی نہیں تھی جبکہ دوسری جانب اگر انگریز کو دیکھا جائے جس کو ہم بہت گالیاں دیتے ہیں سترہ سو چھتر میں امریکہ میں انقلاب آتا ہے اور بیسز کیا بنتی ہیں کہ سٹیمپ پیپر پہ جو ٹیکس لے رہے تھے گورے نا امریکہ میں انگلینڈ کی حکومت تھی تو سٹیمپ ایکٹ لے کر آئے تھے کہ سٹیمپ اگر آپ نے لگوانی ہے پیپر پہ تو اس پہ چند اماؤنٹ بہت نگلیجیبل اماؤنٹ بہت چھوٹی اماؤنٹ آپ کو بریٹش گورنمنٹ کو دینی پڑے گی اس بات پہ آگ بگولہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ قانون کو نہیں مانیں گے کالا قانون ہے پھر انہوں نے چائے پہ ٹیکس لگایا تو اس بات پر بھی انقلابی سوچ وہاں پر اتنی تگڑی ہو گئی کہ انہوں نے کہا ہم چائے پہ ٹیکس کیوں دے رہے ہیں تمہیں تم لوگ کون ہوتے ہو یہاں پہ آکے ہمارے ریسورسز نکال کے ہم سے ہی ٹیکس لینے والے تو باسٹون ٹی پارٹی کا ایونٹ آپ جا کے پڑھ لیں انہوں نے دریاؤں میں چائے بہا دی اور کہا کہ یہاں سے کہیں بھی نہیں جائے گی یہ لے کر دکھاؤ ہم سے تو اتنی باتوں کے اوپر اتنا مارا بریٹش آفیسرز کو کہ ستنہ سو چھتر میں وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے اور امریکن ریاست جو تھی وہ وجود میں آگئی جس نے بل آف رائٹس بعد میں جا کے بنایا جس میں عام شہری کو وہ گیرنٹیز ملیں وہ آزادی ملیں جو شاید ہی انسانیت کی تاریخ میں اس سے پہلے ممکن تھی تو ہمارے یہاں پر کیا ہوا کہ وہ کھربوں ڈالر تقریباً میرا خیال ہے چار سے چالیس شاید ٹریلین ڈالرز یہاں سے لوٹ کے لے گئے ہمارے قدرتی وسائل بھی نکالتے رہے یہاں سے ٹھیک ہے اور ہمیں ہی واپس بیشنا شروع کر دیا انہی گوڈز کو ریفائن کر کے یہاں ہمیں بیشنے پر مجبور کر دیا تو پھر بھی کوئی آواز نہیں اٹھی تو یہ جو لیگسی ہمیں ملی ہے نا جو ایک لحاظ سے میں سے کہوں گا شرمناک تاریخ جو ہمیں ملی ہے اس نے بھی ہمیں سکھایا کہ یار اگر بڑوں نے آواز نہیں اٹھائی تو تم لوگ تو غلام در غلام ہو تو چپ رہو کیا کرنا ہے بول کے دوسرا فیکٹر دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ مارٹن لودر کی اگر آپ تاریخ پڑھیں جس نے ریفورمیشن کی تاریخ کا آغاز کیا تھا یورپ کے اندر جرمنی کے اندر بیسیکلی سولویں صدی کی بات کر رہا ہوں اس نے جو اس کا آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ خدا اور انسان کے درمیان میں یہ چرچ کہاں سے آ جاتا ہے یہ پادری کہاں سے آ جاتا ہے بتانے والا کہ تم لوگوں نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا کیونکہ میں حاکم اس سے آو سفیر کا اور مجھے خدا نے تمہارے اوپر مسلط کیا تو اس نے اس چیز کو ریجیکٹ کر کے ایک موومنٹ کا آغاز کیا جسے پروٹیسٹنٹ موومنٹ کہتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں بہت لمبی ڈیٹیل ہے اتنی چھوٹی ویڈیو میں اس پر بات نہیں ہو سکتی سپر افیشری ٹیچ کروں گا اس کو تو اس نے یہ کہا کہ اس پادری کو اس چرچ کو درمیان سے نکالو کیونکہ خدا اور بندے کا معاملہ تھا ان لوگوں نے آکے سارے وسائل پر قبضہ کر لیا ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا چرچز نے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ازادی بھی ہم سے چین لی ہر بات پہ مذہب کی قدگن لگا کے ہم سے ٹیکس بھی بٹوڑنا شروع کر دیا وہ ٹائتھ کہتے ہیں نا اس کو سبزی اور گوش بیچنے پہ بھی وہ اپنا ایک حصہ رکھ رہے تھے اس ٹائم کے اندر تو مارٹن لودر نے کہا کہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے جب بائبل سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہاں لکھا ہوئے بائبل میں یہ سارا کچھ تو وہ بائبل کو ٹرانسلیٹ نہیں ہونے دے رہے تھے پادری اس ٹائم پہ اور فتوے دیئے اس کے خلاف کہ یہ کافر ہے مار دو اس کو بہت مشکل سے سروائف کیا اس نے ایک دو بادشاہوں کی اس کو سپورٹ حاصل ہو گئی اسی لیے ورنہ تو اس کو لٹکا دیتے تھے فوراں وہاں پہ ان کو لگتا یہ کہ مذہب کی خلاف بات کر رہا ہے تو اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے جرمن میں ٹرانسلیٹ کر دیا بائبل کو اور عام آدمی کے دماغ کھل گئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زبان میں جب پڑا اپنے جو خدا کے تصور کو اور اس کے ورڈ کو تو انہوں نے کہا کہ جو پادری ہمیں کنٹرول کر کے جھوٹ بول رہے تھے یہ تو سب ہمیں کنٹرول کرنے کی سادش تھی ایک بہت بڑی تو وہاں پر انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا پہلے کسان اٹھ گئے وہاں پہ اس کے علاوہ اور جنگیں ہوئیں اور ایک بہت بڑی تحریک پروٹیسٹنٹ ازم کی کھڑی ہو گئی جو کہ بعد میں ایک پوری ایمپائر جو ہولی رومن ایمپائر تھی اس کے خلاف لڑنا شروع ہو گئی یہ سارا کیسے ممکن ہوا ایک بندے کی انقلابی سوچ سے جس کا نام تھا مارٹن لودر اور ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو ہماری کلرجی ہے جو ہمارا یہاں ملائزم ہے وہ کعب زیدین کے اوپر وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ عام آدمی دین کو سمجھے آپ میں سے کوئی یہ تجربہ کر کے دیکھ لے کہ وہ خود قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا شروع کرے تفسیر پڑھنا شروع کرے اور کوئی بات کر دے مولوی کے سامنے جا کے وہ کہے گا یار تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں کس نے کہا اپنے دماغ سے فیصلے کرنے کا نہ بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے تو ان لوگوں نے منوپلی قائم کر لی مذہب کے اوپر اور آپ لوگوں کو اپریس کرنا شروع کر دیا اور بہت بڑا حصہ مظالم ڈھانے کا آپ لوگوں کے اوپر نوجوانوں میں انقلابی سوچ کو دبانے کا اس کا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ ان ملاؤں کو جاتا ہے جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہاں پر طاقتور حلقوں کے خلاف آواز اٹھے کیونکہ وہ خود شیئر ہولڈا رہے ہیں طاقتور حلقوں کے اگر آواز اٹھے گی تو یہ جو دریا اٹھے گا اگدم سے سمندر جو اٹھے گا جو سنامی اٹھے گا اس میں وہ بھی بیگے چلے جائیں گے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی مٹھی کے اندر سے دین نکل کے عام آدمی تک پہنچے عام آدمی اپنا دماغ استعمال کرے تو اسی لیے ہمارے یہاں پہ مارٹن لودر کوئی نہیں آیا ریفرمیشن نہیں ہوئی اور ایک مخصوص طبقے نے مذہب کے اوپر اجارہ داری قائم کر کے ہمیں اپریس کرنا شروع کیا ہوئے اور وہ کرتا جا رہا ہے اور ہمارا نوجوان کرٹیکل تھنکن کیوں نہیں کرتا تنقیدی سوچ اس میں کیوں پیدا نہیں ہوتی کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے مولوی نے اس کو بتایا کہ اس کی اجازت ہے ہی نہیں دین کے اندر کہ آپ ریاست کے خلاف بات کریں آثورٹی کے خلاف بات کریں اگلی چیز جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ لیک آف اوریجنل تنکنگ یعنی کہ اپنے لیے نہیں سوچتے ہر کوئی ایک ایک لیڈر کے پیچھے لگا ہوا ہے کوئی نواز شریف کے پیچھے ہے کوئی عمران خان کے پیچھے ہے کوئی جو ہے نا وہ پیٹریوٹیزم کا بت بنا کے اس کی پوجہ کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے نیگٹیو ایمیج نہیں ہونا چاہیے حالانکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ایمیج بلڈنگ ریاست نے کرنی ہوتی ہے عام آدمی نے ریاست سے سوال کرنا ہوتا ہے کہ بھائی کیا کیا ہے میری فلاو بیبوت کے لیے یا اپنے مجھے جو رائٹس گیارنٹی کرنے تھے وہ کہاں ہیں وہ سوال کرنے کی بجائے ساری ریاست نے کیا کیا کہ جتنی پاپولس ہے جتنی عوام ہے اس کو اپنی ایمیج بلڈنگ پی آر کمپنی بنا دی ہے منار پاکستان کا واقعہ ہو یا کوئی اور واقعہ ہو ہر انسان بیٹھ کے ریاست کے پوزیٹیو ایمیج کی جنگ لڑی جا رہا ہے اور ریاست بیٹھ کے آس رہی ہے دنیا کی تاریخ میں شاید ایسی کوئی قوم ہو جو اتنی شرمناک سوچ رکھتی ہو کہ اسے اتنی ہی نہیں علم اتنا ہی ایویرنیس نہیں ہے کہ میرا کام پوزیٹیو ایمیج بنانا نہیں ہے میرا کام ہے ریاست سے سوال کرنا کیونکہ میں اس کے لیے نہیں وہ میرے لیے تشکیل دی گئی ہے اگلی چیز ہے جی لیک آف ریڈنگ اسٹری کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر نوجوان ابھی آپ کو نظر آئیں گے آپ کسی سے پوچھ لیں کہ لاسٹ ٹائم نیٹفلکس پہ سیزن کب دیکھا تھا میں نہیں کہتا بری چیز ہے لیکن بنج کنزپشن آف انٹرٹینمنٹ یہ ہمیں تمام سیاسی مسائل سے دور لے جاتی ہے یہ ہمیں ریل حقائق تلخ حقائق پہ سوچنے کے قابل چھوڑتی نہیں ہے ہم اتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ کی چرس کے اندر اس کو سونگنا شروع کر دیتے ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں اس نشے میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ معاشرے کے اندر مسائل کیا ہیں ہو کیا رہا ہے تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ تاریخ نہیں پڑھیں گے آپ نہیں پڑھیں گے کہ انٹیلیکچولز نے یہاں پر کتنے بڑے بڑے خطرے مول لیئے ہیں کہاں کہاں سے نہیں مارکس کو بھی نکالا گیا جرمنی سے بھاگا فرانس سے بھاگا جان بچاتا ہوا کہیں پہ اس کو سیکیورٹی فرام نہیں کی جا رہی تھی انٹونیو گرامشی کے بارے میں آپ پڑھ لیں جو فاشسٹوں نے اس کو پکڑا تو انہوں نے کہا کہ کاش ایسا ہو کہ اس کا دماغ 20 سال تک کام کرنا بند کر دے مارٹن لودر کی جس کی میں بات کر رہا ہوں کیا اس کو خطرہ نہیں تھا اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چرچ جو ہے اتنا مضبوط ہے انسانیت کی تاریخ کا سب سے سٹرونگ انسٹیٹیوشن ہے جس کے خلاف میں بات کر رہا ہوں کیا یہ مجھے چھوڑیں گے اس نے پھر بھی بات کی ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ گرامشی یہی کہتا ہے کہ سیول سوسائیٹی اصل میں نیگٹیو رول پلے کرتی ہے یہ ٹرینچز خود دیتی ہے آپ کے آگے ریاست کے آگے یہ ریاست کے آگے خندق خودتی ہے کہ جو اس کا گریبان پکڑنے کے لیے آگے بڑھے وہ اس میں گر جائے اور سوال نہ کر سکے ہمارے یہاں پہ ہمارے پیرنٹس ہوں یا معاشرے کے اندر صحافی ہوں یا بڑے ہوں سیول سوسائیٹی کے ممبرز ہوں وہ سارے آپ کی آواز بند کروائیں گے ہر کوئی آپ کو کہے گا کہ یار اپنا موہ بند کر لو بے بکوف ہو تم مارے جانے تم نے پاغل ہو تم کیونکہ وہ اس سارے اپریشن کو اور اس ظالمانہ نظام کو انفورس کرنے کا ایک پائیاں ہیں اسی لیے وہ آپ کو خوف کا اتنا شکار کریں گے کہ آپ ایک پوسٹ شیئر کرنے سے بھی ڈریں گے آپ نے انقلابی سوچ کی بات کیا کرنی ہے آپ تو آواز اٹھانے کی بات دور کی آپ تو اپنے ویوز کو کسی کے سامنے شیئر کرنے یا ایک طرح سے سوچنے کی بھی رائے قائم کرنے سے پھڑ پھڑائیں گے آپ اتنا خوف زدہ ہو جائیں گے جو میں دیکھتا ہوں کہ آج کے نوجوان ہو چکے ہیں جب مجھے میسج آتا ہے کہ آپ کام بڑا اچھا کر رہے ہیں لیکن آپ کی ویڈیو ہم شیئر نہیں کر سکتے یونکہ ہمارے رشتہ دار باتیں سناتے ہیں اگر آپ اپنے گھر کی جنگ نہیں جیسا کرے تو معاشرے کو کیا بدلنا ہے آپ نے اور دوسرا یہ کہ فیر جو ہے وہ ہمارے کلچرل بلیفز کے اندر شامل ہو چکا ہے اور ہم نے سیلف لیسنس کی تھیری کو اتنا پریچ کیا ہے کہ جو انقلاب کا اگر آپ مذہبی اینگل سے بھی دیکھیں پڑھنی نہیں اس کی لیکن اگر آپ مذہبی اینگل سے بھی دیکھ لیں تو قریش کا جو قبیلہ تھا ٹرائب وہ کتنا مضبوط تھا عرب کے اندر تو جب اسلام کی تحریک اٹھتی ہے تو کیا اسلام کی تحریک کا نام لینے والوں کو علم نہیں تھا کہ ہمیں جان کے خطرے ہیں یا وہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ لوگ کس قدر انچیکٹ پاور ہیں ان لوگوں کی یہاں پہ اس ٹرائب کی جس قبیلے کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں معلوم تھا ان کو آج تک انسانیت کی تاریخ میں پولیٹیکل چینج بغیر حمد کیے جررت کیے آیا ہی نہیں ہے لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان سارے کے سارے خوف کی زنجیروں میں اس طرح جھکڑے ہوئے ہیں کہ ریاست نے بھی ڈر آیا نہیں ہے ریاست نے نہیں کہا کہ اتنا ڈر جاؤ وہ خود ہی ڈر چکے ہیں ان کو پیرنٹس نے بڑوں نے دوستوں نے کہہ کہہ کر کہ یار اٹھا کر لے جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا انیسسیرلی پیٹریفائیڈ کر دی ہے اور وہ کانپ رہے ہیں اس خوف سے جو کہ اگزسٹ بھی نہیں کرتا اتنا تو ریاست انٹالرنٹ نہیں ہے یہاں پہ جتنی وہ ڈر چکے ہیں ان تمام طرح آوازوں کو اٹھانے سے تو ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ میں دیکھتا ہوں کہ انقلابی سوچ کے نہ ہونے کا بہت بڑا ہے ان تمام فیکٹرز کو جس کو میں نے ڈسکس کیا ہے اگر ہم کسی طرح اس کی اویرنس حاصل کر لیں اور یہ ہمارا سارا دھیان جو ٹرکیس سیزن دیکھنے میں گزرتا ہے یا ارتگل دیکھنے میں گزرتا ہے یا اس کے علاوہ نیٹ فلکس پہ بیٹھے ہوئے گزرتا ہے اگر ہم تاریخ پڑھیں اور انقلابی لیڈرز کی باتیں پڑھیں کہ انہوں نے کتنے خطریں مول لے کر چینج کرنے کی بات کی تو ہمیں اپنی زندگی کے دس بیس سال بچانے کے لیے اتنا خوف زدہ ہونے میں کوئی انٹرس نظر نہیں آئے گا اور تب ہم انقلابی سوچ کا ایک جرنی جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے اس کا آغاز کریں گے جو کہ واحد طریقہ ہے اس بوسیدہ نظام کو بدلنے کا تھانکیو